بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین تاریخ خلافت عثمانیہ کے اوراک بہادروں اور جانبازوں کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں اور ہم آج کی ویڈیو میں خلافت عثمانیہ کے اس نڈر جرنیل کا ذکر کریں گے جو تن تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے بہتر دن تک لڑتا رہا اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اسے تائگر آف تی ڈیزرٹ یعنی سہرائی چیتے کا خطاب دیا تھا تاریخ اسے مدینہ منورہ کے محافظ کے نام سے بھی یاد کر دی ہے وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا مگر جس بات نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ اس کا آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق تھا ناظرین تاریخ اس عظیم مرد مجاہد کو فخر الدین پاشا یا فخری پاشا کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین فخری پاشا کون تھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا حکم دیا تھا اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا تو اسے ایک چال سوجی برطانیہ نے شریف مکہ حسین بن علی جو اس وقت حجاز کا گورنر تھا اسے اپنے ساتھ اس لالچ پر ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا شریف مکہ حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھا اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوج بھی تھی اور لارنس آف اریبیا نامی بدنامے زمانہ جاسوس بھی تھا انہوں نے سن انیس سو سولہ کو مدینہ منورہ کا معاصرہ کر لیا یہ معاصرہ سن انیس سو انیس تک جاری رہا کیونکہ عثمانی مجاہدین مقابلہ کر رہے تھے اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپاسالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کر رہے تھے یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھجکہ لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسی وجہ سے بلاخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اس وقت شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی مدینہ منورہ میں ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا مگر فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا مدینہ شہر کو سامان رست پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے جس کی وجہ سے فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی ناظرین معاصرے کے دوران مدینہ منورہ پر تقریباً ایک سو تیس بار حملہ کیا گیا اور تیس اپریل سن انیس سو اٹھارہ کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر تین سو بم برسائے گئے مدینہ منورہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قلت پڑ گئی اور فخر الدین پاشا اور ان کی فوج مشکل سے وقت گزارنے لگے مگر دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ناظرین تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فخر الدین پاشا نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے شہر کی حفاظت کرنا اور ہتھیار نہیں ڈالنا ناظرین ایک ترک مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مطبع سن 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد فخر الدین پاشا نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا مسلمانوں میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی درخواست کرتا ہوں جو اس وقت میرے گوا بھی ہیں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو ترک افواج کے بہادر جوانوں اے چھوٹے محمدیوں آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ ان کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالیں اگست 1918 میں جب آپ کو شریف مکہ حسین بن علی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو آپ نے ان الفاظ میں جواب دیا فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپاسالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحد کیا جو میرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے اچانک میں نے ایک جگہ خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان پر اللہ کی رحمت ہو انہوں نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا میرے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ تین چار قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا میں فوراں مسجد نبوی گیا اور ان کے روزے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپاہ سالارِ آلہ ہیں میں مدینہ منورہ کی امارتوں سڑکوں اور حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو ناظرین تیس اکتوبر سن انیس سو اٹھارہ کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیئے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بیجا کہ ہم نے معایدہ کر کے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اب تم بھی ہتھیار ڈال دو مگر فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار نیچے کرنے سے انکار کر دیا اس پر سلطنت عثمانیہ نے آپ کو عہدے سے برطرف کر دیا مگر اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور ہمت سے لڑتے رہے ناظرین جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ سہرائی چیتا عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر دن تک اکیلے عرب باغیوں کے ساتھ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کرتا رہا آخر کار آپ کی اپنی فوج نے ہی آپ کے ساتھ بغاوت کر دی آپ کے اپنے ہی ساتھیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور دشمنوں کے حوالے کر دیا یوں دو فروری سن انیس سو انیس کو شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے علی عبداللہ اور فیصل شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور بارہ دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے تقریباً ساڑھے چار ہزار گھروں جنہیں فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے انہوں نے لوٹ لیا فخر الدین پاشا نے دو سال مالٹا میں قید کاتی سن انیس سو اکیس میں آپ کو رہا کیا گیا اور آپ رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے بائیس نومبر انیس سو اٹالیس کو آپ کو دل کا دورہ پڑا اور آپ اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے فخری پاشا کی خواہش کے مطابق آپ کو استمبول میں دفن کیا گیا اللہ رب العزت اس عظیم عاشق رسول اور اس عظیم مرد مجاہد کے درجات بلند فرمائے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو